اسلام علیکم دوستو میں ہوئی ساکھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو عمرو خان کے بارے میں کون نہیں جانتا یہ ایک احساس شخص ہے جس نے پاکستانی سیاست میں حلچل پیدا کی ہے انہوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا اور پوری قوم ان کے پیچھے چل پڑی اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب اپنے تبدیلی والے نعرے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں اس ویڈیو میں ہم عمرو خان کے زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے خان صاحب پانچ اکتوبر انیس سو اوباون کو سیول انجنئر اکرام اللہ خان نیازی کے ہاں لاہور میں پیدا ہوئے آپ کی والدہ کا نام شوکت خانم ہے آپ اکلوتے بیٹے ہیں جبکہ آپ کی چار بہنیں ہیں آپ کی اب تک تین شادیاں ہو چکی ہے جن میں دو کو طلاق دی ہے جبکہ تیسری شادی حال میں انجام پائی ہے آپ کے پہلی بیوی سے دو بیٹے قاسم اور سلمان ہیں جو اپنی ما جمائمہ خان کے ساتھ لندن رہتے ہیں آپ کی ایڈوکیشن لاہور کے ایچ ایس این کالج سے شروع ہوئی تھی بعد میں آپ رائل گرامور سکول ورکیسٹر گئے جہاں سے آپ نے کرکٹ کلنا شروع کیا انیس سو بہتر میں آپ نے کھیبل کالج ایکسپورڈ میں ایڈمیشن لیا اور انیس سو پچھتر میں فیلاسپی پولٹکس اور اکنامکس میڈگری حاصل کی آپ دوہزار پانچ سے دوہزار چودہ تک انیورسٹی اپ بریٹ فورڈ کے چانسلر بھی رہیں رائل کالجہ فیزیشن نے دوہزار بارہ میں آپ کو اندریری فیلوشپ دی ہے خان صاحب نے سولہ سال کی عمر میں لاہور سے فرس کلاس کرکٹ کا آغاز کیا انہوں نے لاہور اے لاہور بی لاہور گرینز اور لاہور کی ٹینز کی طرف سے کرکٹ کھیلی وہ انیورسٹی اپ اکسپورڈ کی طرف سے بھی انیس سو تریتر سے انیس سو پچھتر کے دوران بلوز کرکٹ ٹیم کا حصہ رہے انہوں نے داؤد انڈسٹریز اور پی اے کے طرف سے بھی کہلا انیس سو تریاسی سے انیس سو اٹاسی تک وہ سرسکس کے لیے کہلتے رہے خان صاحب نے ٹیسٹ کرکٹ کا آغاز انگلینڈ کی خلاف انیس سو اکتر میں کیا اور تین سال بعد ونڈر انٹرنیشنل کا ڈیبیو کیا انیس سو چھتر میں اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد آپ پاکستان واپس آئے اور مستقل طور پر پاکستان نیشنل کرکٹ ٹیم کو جائن کیا اپنے کیرئر کے دوران عمران نے بہترین اللہ رونڈر کا بھی احزاز آسل کیا انہوں نے اپنا آخری ٹیسٹ میچ انیس سو اوان میں سر لنکا کے خلاف فیصل آباد میں کھیلا اور اپنے ونڈر انٹرنیشنل کیرئر کا اختتام انیس سو بھانمے کا ورڈ کپ اپنے ملک کے نام کرکے کیا انہوں نے اٹسٹری ٹیسٹ میچز کیلے جن مک سو چھتر بیس انگل شامل ہیں انہوں نے سینتیس اشاریہ ست کیوریج سے تین ازار آٹھ سو سترن سکور کیے ہیں ایز او بولر انہوں نے تین سو باسٹھ ویٹس کی ہے ونڈر انٹرنیشنل میچز میں انہوں نے ایک سو پچھتر میچز کیلے ہیں اور تین تیس اشاریہ چار کیوریج سے تین ازار سات سو نو سکور کیا ہے اپنے کیرئر کے اوہوچ پر ان کو انیس سو بیاسی میں تیس سال کے عمر میں کپتانی ملی اور دس سال تک آپ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان رہیں اس دوران آپ نے ارتالیس ٹسک میچز کیلے ہیں جس میں پاکستان نے چودہ میں کامیابی حاصل کی آٹھ ہارے اور چمیس ڈراؤ ہوئے اپنے کیرئر کے اختتام کے آخری دنوں میں خان صاحب نے اپنی ماں کے نام سے شوکت خانم میمرل ٹرسٹ کا سکر کی بنیاد رکھا دوستو عمران خان کی والدہ کا انتقال کینسر سے ہوا تھا اس لئے خان صاحب نے پاکستان میں کینسر ہسپتال بنانے کا عظم کیا اور پوری دنیا سے اس ہسپتال کیلئے پچیس ملین ڈالر سے زیادہ کا فرنسی گٹھا کیا ستائیس اپریل دوزارٹ میں انہوں نے نمل کے نام سے میعوالی میں کالج قائم کیا جس کو بعد میں انورسٹریہ بریٹ فورٹ سے منسلک کیا گیا دوہزار پندرہ میں این پی کے گورنمنٹ سے زمین ملنے کے بعد خان صاحب نے پیشاور میں بھی شوکت خانم میمرل ہسپتال بنایا اور تیسرے اسپتال پر کراچی میں کام جاری ہے دوستو بخش فاؤنڈیشن نے عمران خان کے فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر ڈیرہ غازی خان میعوالی اور ڈیرہ اسمائل خان کے گاؤں میں سولر لائٹس کے پروجیکٹس پر کام شروع کر دیا جس سے ان گاؤں میں روشنی آئے گی اور ان کی تقدیر بدلے گی کرکٹ کے بعد عمران خان کا رجحان پولٹکس کی طرف تھا انہوں نے سیاست میں آتے ہی جماعت اسلامی کے اس وقت کے امیر قاضی حسین احمد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا جن کا انہوں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے وہ جماعت اسلامی کو جائن کرنا چاہتے تھے لیکن قاضی صاحب بھام گئے کہ ان کی جگہ جماعت اسلامی میں نہیں اس لئے ان کے مشور سے عمران خان نے انیس سو چیانمے میں پاکستان تحریک انصاف کے نام سے اپنے ایک پولٹیکل پارٹی کے بنیاد اڑکا انہوں نے انیس سو چیانمے کے الیکشنز میں میاوالی اور لاہور سے قسمت ازمائی کی انیس سو انانوے میں عمران خان نے جنرل پرویز مشرب کے گورنمنٹ کو ٹیک ور کو سپورٹ کیا وہ چاہتے تھے مشرف کرپشن کا خاتمہ کریں گے دوہزار دو کے الیکشنز میں خان صاحب میاوالی سے نشنل اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تھے عمران خان کے مطابق دوہزار دو میں مشرف نے ان کو پرائم منسٹر کیا فر کی تھی جو انہوں نے قبول نہیں کی دو اکتوبر دوہزار ساتھ کو وہ آل پارٹیز ڈیموکریٹک مومنٹ کا حصہ بنے جنہوں نے پرویز مشرف کے پریزیڈنشل الیکشن کے مخالفت کی اور ریزائن دے دیا تین نومبر دوہزار ساتھ کو عمران خان کو گھر میں نظر بند کیا گیا اور بعد میں وہ وہاں سے فرار ہو کر گریفتاری کے ڈر سے چھو گئے عمران خان نے مشرف کے ریزائن نہ دینے کی وجہ سے الیکشن دوہزار آرٹھ سے بائیکارٹ کیا اس وقت تک عمران خان کو اتنی عوامی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی تھی لیکن تیس اکتوبر دوہزار گیارہ کے لاہور جلسہ میں لوگوں نے عمران خان کے آواز پر لبیک کہا اور ایک لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور اس نئے چینج کو انہوں نے سنامی کا نام دیا اس کے بعد پچیس دسمبر دوہزار گیارہ کو کراچی میں ایک بڑا جلسہ کیا اور پھر جلسوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا جو ان کے کرین سے گرنے تک چلتا رہا چھیک توبر دوہزار بارہ کو وزیرستان تک یو اس ڈرون میزائل سٹرائکس کے خلاف مار شروع کیا تاکہ ڈرون اٹیک بند ہو جس میں واقعی کمی آگئی جب تیس مارٹ دوہزار تیرہ کو الیکشنز کمپین شروع ہی تو انہوں نے سنامی کی جگہ نیا پاکستان کا نعرہ لگایا الیکشنز کے شروع ہوتے ہی خان صاحب نے پورے پاکستان کے دورے شروع کیے اور ملاکن لوہر دیر اپر دیر بھاولپور خان پور صادقہ باد رحیمیہ خان اور راجن پور گئے کراچی لاہور اور سن میں بھی بڑے بڑے جلسے کیے دوہزار تیرہ الیکشنز گیارہ مئی دوہزار تیرہ کو پورے پاکستان میں ہوئے جس میں پاکستان تحریکن صاحب دوسری نمبر پر مقبول جماعت کے طور پر ابری اور پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ سیٹے لے کر آگے نکل گئی کراچی سے پی ٹی آئی نے تیس سیٹے جیتی جو کہ ایک بڑی کامیابی تھی دوہزار تیرہ کے الیکشنز کی خاص بات کی پی کے کے ریزلٹس تھے جس میں عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ سیٹے جیتی تھی گورنمنٹ بنانے کے لیے انہوں نے جماعت اسلامی اور قومی وطن پارٹی سے اتحاد کیا تیرہ نومبر دوہزار تیرہ کو عمران خان نے پارٹی لیڈر کے حصیت سے اپنے چیپ منسٹر پرویز خٹک کو حکم دیا کہ قومی وطن پارٹی کے وزراء کو کرپشن کی وجہ سے نکال دو جس کی بنیاد پر قومی وطن پارٹی گورنمنٹ سے الگ ہو گئی جماعت اسلامی نے آخر وقت تک پی ٹی آئی کا سپورٹ کا ساتھ دیا اور ان کو سپورٹ کرتے رہے اور باوجود مختلف افرس کے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا لگایا کہ دوہزار تیرہ کے الیکشنز میں رگنگ ہوئی ہے جس سے عوام کی مرضی کے خلاف مسلم لیگ کو جدایا چودہ اگز دوہزار چودہ کو عمران خان نے لاہور سے اسلام آباد تک مارش شروع کیا اور اس مارش کو آزادی مارش کا نام دیا ان کا مطالبہ تھا کہ نواز شریف مصطافی ہو اور الیکشنز میں دھانگلی کے تحقیقات کی جائے لاہور سے اسلام آباد آتے ہوئے گجرہ والا میں ان کے قابلے پر پتراؤ کیا گیا لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ستمبر دوہزار چودہ کو عمران خان نے پاکستانی نجاب کینیڈین تحر القادری کے ساتھ الائنس کیا اور دونوں نے گورنمنٹ کے خلاف اسلام آباد میں درنا دیا یہ درنا شاید زیادہ دیر تک رہتا لیکن سولہ دسمبر کے پشاور میں آرمی اپلک سکول پر آٹیک کی وجہ سے اس درنے کو سترہ دسمبر کو بلاخر ختم کیا گیا کرپشن اور پاناما سکینڈل کی وجہ سے اب نوہ شریب کو آخر کار ناہل کر دیا گیا ہے ان کو جیل ہو چکا ہے دوہزار اٹھارے کے الیکشنز میں عمران خان بہت پوری مید تھے کہ وہ اس بار پرائم منسٹر ضرور بنیں گے انہوں نے دوسری پارٹیز کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا جس سے ان کے نظریاتی ورکرز بھی خوش نہیں تھے اور کئی لوگ تو ان کے خلاف آزاد حصیت سے بھی الیکشنز رانڈ رہے تھے عمران خان پرائم منسٹر بننے کی دور میں تمام امیدواروں سے کافی مضبوط امیدوار ہیں اور وہ اس الیکشنز میں پانچ حلقوں سے الیکشنز لڑ رہے تھے جو انہوں نے بہ آسانی جیت لی ہیں پچیس جولائی کو لوگوں نے کھل کر عمران خان کی پارٹی کو سپورٹ کیا اور بڑی مارجن سے ان کو جتا دیا بحیثیتی پارٹی چیئرمین ان کا پالیسی سپیچ بھی آ چکا ہے جو پوری دنیا کے میڈیا نے لائب نشر کیا اب انتظار ان کے حلو کا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے قوم سے جو وعدے کیے ہیں وہ ایفا ہوتے ہیں کہ نہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ